جب اس قوم کی نافرمانی حد سے بڑی ہے اللہ کو غضب آیا اللہ نے آس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہنہ ستکو ربکم انہ زلزلت الساعت شیع ناظیم ناظرین جس سوالہ سے آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو جس موضوع پہ جس ٹوپک پہ ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں یہ ہے آپ دیکھیں گے دبائی کے اندر کتنی بارش ہوئی ہے یعنی سلاب آگیا یعنی اجسے سمیلے کے عذاب آگیا آخر وجہ کیا بنی کیوں اللہ کا کہر ان کے اوپر برسا آخر وجہ کیا بنی تو آئیے ناظرین اسی والا سے ہم آپ کو پہلے تو مفتی تارک مسعود حافظہ اللہ تعالی کی ویڈیو دکھاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے آیا کا جو انہوں نے مندر وغیرہ بنایا تھا اس وجہ سے یعنی کہ غیر اللہ کی پوجہ وہاں پہ شروع ہونے والی تھی تو اس لئے اللہ پاک نے یہ کہر نازل فرمایا تو آئیے پہلے تو ہم ناظرین مفتی تارک مسعود حافظہ اللہ تعالی کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں جب اس قوم کی نافرمانی حد سے بڑی ہے اللہ کو غضب آیا اللہ نے آسمان سے بادل بھیجے قوم کہنے لگی یہ تو گہرے بادل ہیں ہمیشہ سے آتے ہیں بارشیں برسیں گی ان کے پیغمبر نے کہا اس سے بارش نہیں برسے گی اس دفعہ اس بادل سے کیا برسے گا پتھر برسیں گے اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے اور ایسے پتھر برسیں گے ہر چیز کو اللہ کے حکم سے یہ پتھر توڑ ڈالیں گے ہمارے ہاں جب بھی کوئی دنیا میں توفان آتا ہے زلزلے آتے ہیں بارشوں میں سیلاب آتے ہیں تو دو انتہاؤں کی طرف لوگ جاتے ہیں ایک انتہا تو ہے جو لبرالزم لوگ ہیں لبرالزم کو فالو کرنے والے لوگ جو لبرال نام لہذا لبرال ہو وہ کیا کہتے ہیں بھئی یہ قدرت کا نیچر کا ایک سسٹم ہے کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے لہذا اس میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ان تکلفات کی بالکل بھی ضرورت نہیں چاہے کرونا ہے یا کوئی بھی وبائیں ہیں اس کا خدا کے عذاب سے کوئی تعلق نہیں ہے بھئی پلیٹیں ہیں زمین کی ہلیں گی تو دھسیں گے سارے جب زمین سے اتنی گیس نکال رہے ہو اتنا آئل نکال رہے ہو تو خلا پیدا ہوتا ہے نا وہ خلا پور ایسے ہی ہوگا کہ ایک طرف کا حصہ کھسک کے یہاں جائے گا تو وہ زمین ہے وہ کچھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے جب ادھر سے کھسک کے گیا تو دو چار پہاڑ دائیں بائیں ہو گئے جب دو چار پہاڑ دائیں بائیں ہوئے تو وہ باقی ایڈجس کرنے کے لیے وہ بھی کھسک جاتے ہیں تو کھسکتے کھسکتے دہلی سے زلدلہ چلا تھا اور پہنچتا کہاں تک ہے لاہور تک اور درمیان میں بہت سے لوگوں کو لقمہ اجل بناتا وہ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں تو سائنٹیفک حقیقت ہے اس کا خدا کے عذاب سے اور ثواب سے کیا تعلق ہے بھئی کیا کرے ہیں یار پھر وہی باتیں آپ سمجھانا مشکل ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں سیلاب جو آتا ہے نا یہ دریہ کا پانی امد آیا اور گاؤں کے گاؤں پی گیا اس کا کسی کے نیک اور برے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ اس میں خدا سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے جو نام نہاد لبرل ہے وہ یہی کہتے ہیں اس میں توبہ کی کیا ضرورت ہے بھائی یہ تو گلیشئر پگل گیا تھا گرمی زیادہ پڑی تھی تو پگل جب جائے گا تو ظاہر ہے دریہ میں پانی زیادہ آئے گا جب پانی آئے گا تو ظاہر ہے سائیڈوں پہ نکلے گا جب سائیڈوں پہ نکلے گا اس کو بھاگے لے جائے گا اس سے کیا تعلق ہے اس نے سہجد پڑھ کے بیٹھا ہوئے یا گناہ کر کے بیٹھا ہوئے اس سے کیا تعلق ہے کہ وہ بدنظری کرتا تھا سودھ کھاتا تھا یہ مولوی لوگ تمہیں خم خمے ڈراتے ہیں دیکھو وہ گاؤں کے لوگ سودھ کھاتے تھے عذاب آیا اور سلاپ پانی بھاگے لے گیا اس سے کیا تعلق ہے اس لئے توبہ ووبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی ایک انتہا ہے دوسری انتہا جو بعض مذہبی لوگ کرتے ہیں وہ انتہا یہ ہے کہ ہر قدرتی آفت کو کسی گناہ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں یہ بھی سو فیصد غلط ہے نہ قرآن کی یہ تعلیمات ہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں ہمیں پتا چلتا ہے اسلامی تاریخ سے قرآن و سنت سے کہ بہت سے نیک لوگوں پر بھی عذاب آئے ہیں مدینہ منورہ میں قہد پڑ گیا تھا لوگ بھوک پیاس سے مرنا شروع ہو گئے تھے حضرت عمر کا دور خلافت تھا اس سے اچھا دور کائنات میں آ سکتا ہے کہت پڑائے تاؤن کی بیماری پھیلی پچیس ہزار صحابہ اور تابعین لقمہ اجل بن گئے جو اس وقت دنیا کے بہترین لوگ تھے مگر وبا پھیلی ہیں اور ہزاروں لوگوں کو اس نے لپیٹ لیا جن میں زیادہ تر صحابہ اور تابعین تھے نہیں آرہی بات میرا خیال تو یہ کہنا کہ وہاں زلزلہ جو آیا تھا تو اصل میں وہاں اس قسم کے لوگ رہتے تھے اس لئے آیا تھا تو کوئی بھی جب قدرتی آفت آتی ہے اللہ کی طرف سے اس کو لازمی کسی گناہ کا نتیجہ قرار دینا یہ بھی قرآن و سنت کی تعلیم کے خلاف آفتیں نیک لوگوں پر بھی آتی ہیں اور بورے لوگوں پر بھی آتی ہیں ہم قرآن و سنت میں جب غور کرتے ہیں تو ہمیں دو قسم کی آفتیں ملتی ہیں زمین پہ ہوتی ہیں دو قسم کی ایک آفت تو وہ قرآن نے بیان کی ہے جس میں واقعاً سو فیصد گناہ کا دخل ہوتا ہے اور وہ اس عذاب کی کوئی سائنٹیفک لوجک نہیں ہوتی وہ قدرت نے اپنی طرف سے کام کیا ہوتا ہے جس کا کوئی وظاہر سبب موجود نہیں ہوتا ایسی آفتیں بھی آئی ہیں جیسے قوم عاد اور قوم سموت پر جو عذاب آیا قرآن کے ظاہر سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس عذاب کی کوئی ریزن یعنی کوئی ریزن کا مطلب کوئی سائنٹیفک لوجک نہیں تھی اس کی جب اس قوم کی نافرمانی حد سے بڑی ہے اللہ کو غضب آیا اللہ نے آسمان سے بادل بھیجے قوم کہنے لگی یہ تو گہرے بادل ہیں ہمیشہ سے آتے ہیں بارشیں برسیں گی ان کے پیغمبر نے کہا اس سے بارش نہیں برسے گی اس دفعہ اس بادل سے کیا برسے گا پتھر برسیں گے اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے اور ایسے پتھر برسیں گے ہر چیز کو اللہ کے حکم سے یہ پتھر توڑ ڈالیں گے اور ایسی ہوایں اللہ نے بھیجی کہ سات دن آٹھ راتیں سخراہا علیہم سبع لیالی وثمانیتا ایام سات راتیں اور آٹھ دن ایسی ہوا چلے گی جو تمہیں اٹھا کے پٹھ دے گی اور اللہ فرماتے ہیں جیسے کھجوروں کے درخ الٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں ایک ہفتہ توفان میں جب تھمہ ایک ہفتے کے بعد تو لوگ ایسے پٹھ کے پڑے ہوئے تھے مرے ہوئے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں لمبے قط کے لوگ تھے نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا عذاب کے کوئی آثار نہیں تھے ان کے جو محکمہ موسمیات اس دور کے تھے وہ جو آثار دیکھ کے بتاتے تھے ظاہر ہے یہ تو ہر دور میں کچھ لوگ علامتیں دیکھ کے بتاتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بارش کی ریپورٹ گولتے کیوں نہیں بھائی نہیں ہیں تب ہی وہ حضرت حضرت نوح علیہ السلام کا مزاک اڑاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کر رہے تھے اللہ کے حکم سے تو قرآن کہتا ہے جب بھی لوگ گزرتے مزاک اڑاتے اس لیے کہ اس دور کے جو ماہرین تھے جو بھی موسم کو دیکھ کے اندازہ لگاتے تھے کہ بھئی نہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں بارشیں ہوتی ہیں نہ دور دور تک ہمیں بارش کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں تو اچانک اتنی بارش کہ آپ کشتی میں تہرنا شروع کر دیں ایسی بارش تو ہم نے کبھی زندگی میں دیکھی نہیں ہیں تو وہ فل مزاک اڑا رہے تھے ان کا سخیرو منہو قرآن کہتا ہے ہمیشہ جب بھی گزرتے مزاک اڑاتے کہ ماذ اللہ ماذ اللہ ان بے وقوفوں کو دیکھو کہ نہ بارش کا سیزن ہے نہ بارش کے دور دور کوئی آثار ہیں اور اگر بالفرض بارش غیر متوقع ہو بھی گئی تو اتنی بارش تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی کہ آپ اس میں باقاعدہ کشنیاں بنا کے پہلے سے بیٹھنے کا انتظام کرو یہ تو ہماقت ہے لیکن نو علیہ السلام کیا کہتے تھے اور ان کے ایمان والے کہتے تھے ان تسخروا منہو فإننا نسخروا منکوم ان قریب جیسے تم ہمارا مزاک اڑا رہے ہو نہ ہم تمہارا مزاک اڑائیں گے کیوں مزاک اس بات کا کہ جو خدا اسباب کے ذریعے بارشیں پیدا کر سکتا ہے وہ کسی قوم کو عذاب دینے کے لیے بغیر سبب کے بھی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے جس کی یہ طاقت اور قدرت تم نے دیکھی ہے جو سمندروں سے پانی اڑا کے آسمان پہ لے جا کے برسا سکتا ہے اس نے چکر ایک سائیکل چل رہا ہے تو وہ سائیکل کا محتاج نہیں ہے وہ ویسے بھی اٹھا کے برسا سکتا ہے جس نے آدم اور ہوا کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر دیا تو اب آپ یہ دیکھو کہ بغیر ماں باپ کے بچہ پیدا ہو نہیں سکتا تو آپ کہو کہ بھئی اب ناممکن ہے تو اللہ کے لیے ناممکن تھوڑی ہے اللہ نے تو آدم اور ہوا کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر کے دکھایا اللہ نے تو اس اللہ کے لیے تھوڑی مشکل ہے تو مذاب تو ہم تمہارا اڑائیں گے کہ تمہیں اس خدا کی باتوں پر یقین نہیں آرہا تو یہ وہ عذاب تھا جو اس دور کے سائنسدان کیا اس دور کے سائنسدان بھی اس کی لوجک تلاش نہیں کر سکتے دنیا میں ایسے بہت دفعہ ہوا ہے لوت علیہ السلام کی قوم پہ پتھروں کی بارش ہوئی ہے اور اللہ نے زمین کو اٹھا کے الٹا کر کے پٹک دیا اس کی کوئی لوجک نہیں ہے یہ بھی ممکن ہے کہ ہو لوجک اللہ نے لوجک پیدا کر دی ہو کوئی وجہ پیدا کر دی ہو لیکن ضروری نہیں ہے اللہ یہاں اسباب کا محتاج نہیں ہے تو ایک عذاب تو وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی سبب کے اچانک مسلط ہو جاتا ہے جس میں سائنسدان بھی حیران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا تو یہ عذاب پچھلی امتوں میں زیادہ ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بھی ہوں گے مگر پچھلی امتوں سے کم ہوں گے لیکن ہوں گے ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گناہوں کی کسرت ہوگی میری امت میں مسخ کے واقعات بھی ہوں گے شکلیں تبدیل ہو جانا بنی اسرائیل کو اللہ نے منع کیا تھا نا ہفتے کے دن شکار مت کرو پھر بھی کیا انہوں نے رات کو سوئے ہیں صبح جب اٹھیں تو کچھ لوگ بندر بن چکے تھے اور کچھ لوگ سور اور خنزیر بن چکے تھے یہ چیز سائنسدانوں کے سمجھ سے بولو بھائی بھار جیسے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا سائنسدان مانیں گے اس کو لیبارٹری میں تو ایسی یہ ممکن نہیں ہے لیبارٹری تو یہ کہتی ہے کہ یہ پوسیبل نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو کہتے تھے قم بإذن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا مردہ ایک دم زندہ ہو کے بیٹھ جاتا تھا سائنسدان مانیں گے بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں مانیں گے لیکن دنیا کی اکثریت اس کو مانتی ہے مسلمان بھی مانتے ہیں عیسائی بھی اور یہ دنیا کی اکثریت بن جاتے ہیں اور دنیا کی اتنی بڑی قوم کا کسی جھوٹی خبر پہ جمع ہونا عقلا ممکن نہیں ہے ہر چیز سائنس سے نہیں پتا چلتی خبر سے بھی پتا چلتی بہت سی چیزیں سائنسدانوں کی دسترس سے باہر ہیں آج ہمارے جو یونسٹیوں کے طلبہ ہیں وہ کہتے ہیں بس سائنسدان بتائیں گے تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے یہ تو بےوقوفی کی بات ہے خبر جو ہے نیوز اس میں اگر تواتر سے کچھ لوگ خبر بیان کر رہے ہیں تو اس کو بھی ماننا پڑتا ہے چاہے وہ سائنس اس کو مانے یا نہ مانے میں یہاں جب بھی ایسے کوئی موجزے اور کرامت کے واقعات بیان کرتا ہوں تو میں اپنا واقعہ ضرور بیان کرتا ہوں میں نے شہدہ کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگی اللہ کی قسم اب اگر مجھے کوئی سائنسدان کہے کہ یہ پوسیبل نہیں ہے تو میں کہوں گا میں نے خود سونگی ہے تو پوسیبل آپ کہہ سکتے ہیں ان کی ناک میں کوئی گڑ بڑ ہوگی ناک میں گڑ بڑ ہے تو پھر ادھر سے بدبو آ رہی ہے ادھر سے کیا آ رہی ہے خوشبو بدبو آئے نا یا دونوں سے خوشبو آئے آپ کہیں گے بھئی اس کو وہم ہو گیا ہے تو میرے ساتھ دس آدمی عورتیں ان کو بھی وہم ہو گیا بہت مشکل ہے بات سمجھانا آپ کہو گے جیسے ہی کوئی شہید ہوا ہوگا فوراں کسی نے خوشبو کا چھڑکاؤ کر دیا ہوگا بھئی ایک مہینے پہلے شہید دیکھا اس میں سے بھی وہی خوشبو آ رہی ہے ایک مہینے بعد دوسری جگہ پہ دیکھا اس میں سے بھی وہی پرفیوم وہ بندہ فوراں لے کے وہاں کہاں سے پہنچ گیا اور ادھر شہادت ہوئی ادھر خوشبو آ رہی ہے ایسے بھی ہمارے ساتھیوں نے دیکھا تو نہ کوئی سپریے لے کے کھڑاوائے اور چلو اس کو چھوڑ دو ریڈ کروس ایک انجیو ہے اس کو تو مانتے ہو نا ریڈ کروس کی جو اوفیشل ویب سائٹ ہے اس پہ میں نے خود پڑھی یہ خبر پہلے اخباروں میں آئی تھی میں نے کہا اخباروں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ان کی اوفیشل پیج پہ میں گیا یہ دس بارہ سال پرانی بات ہے انہوں نے افغانستان کے بارے میں لکھا کہ وہاں جو یہ جن کو مجاہدین کہا جاتا ہے یہ جب مرتے ہیں تو ان میں بہت سوکی لاشیں خراب نہیں ہوتی اور ان لاشوں میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے اور ان کے مقابلے میں جو لڑ رہے ہوتے ہیں ان کی لاشوں میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے یہ بہت چھوٹی سی خبر تھی کیونکہ یہ ڈرتے بھی ہیں نا یہ تو اور موٹیویشن نہ ملے لوگوں کو اور نیچے لکھا تھا ہم ان کی خوراک پر ریسرچ کریں گے کہ یہ کھاتے کیا ہیں یہ اللہ کی قسم میں نے خود پڑھی ہے یہ خبر سونگی بھی ہے شہدہ کے خون کی خوشبو ایسے بہت واقعات ہیں چھے چھے مہینے ہو گئے باڈی خراب نہیں ہوگی خوشبو آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شہید کوئی اللہ کی راستے میں جان دے کے شہید ہوتا ہے نا تو خون جو اس کے باڈی سے نکلتا ہے تو قیامت کے جن جب یہ شہید آئے گا لونہو لون دم تو اس کے خون کا رنگ خون جیسا ہوگا مگر خوشبو خون جیسی نہیں ہوگی و فرمایا ری ہو ری ہو مسک اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی جو ہرن کی ناف سے نہیں مشک نکلتا اتنی بہترین خوشبو ہوگی تو اب اگر کسی کو یہ اعتماد ہو کہ مفتی تارک مسعود صاحب جھوٹ اتنی لمبی ممبر پہ بیٹھ کے پھینکیں گے نہیں تو اس کو اب مزید کسی سائنزان کی ضرورت نہیں ہے اس خبر کی تصدیق کے لیے اور اگر کسی کا خیال ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے پھینک رہے ہو بیٹھ کے تو وہ پھر کہے گا مجھے یقین نہیں ہے تو اگر ڈاکٹر کہیں گے کہ ایسا پوسیبل ہے تو مان لوں گا ڈاکٹر کہیں گے امپوسیبل تو نہیں مانوں گا لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ بولنے والا سچ کہہ رہا ہے پھر آپ ڈاکٹر کو سائٹ پہ لگا دو گیا آپ بولو کہ بھائی یہ میڈیکلی تو ممکن نہیں ہے لیکن خدا کے لیے ممکن ہے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو ہم جس پیغمبر کو سائنس کے مقابلے میں لاتے ہیں اس پیغمبر کے سچے ہونے کا ہمیں یقین ہے اور وہ پیغمبر سائنس کے خلاف بات نہیں کرتے البتہ کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں جہاں سائنس کی پہنچ نہیں ہے دیکھو سائنس کے خلاف چلنا الگ بات ہے اور ایسی بات کرنا جہاں تک سائنس پہنچی نہیں ہے یہ دونوں میں بڑا فرق ہے مذہب کبھی سائنس کے اگینس نہیں چلتا مذہب ایسی باتیں ضرور کرتا ہے جو سائنس دانوں کی اپروچ سے سائنس دان کو کیا پتا جنت کیا ہوتی ہے جہنم کیا ہوتی ہے برزخ کیا ہوتی ہے یہ میڈیکل سائنس کا شعبہ ہی نہیں ہے کرامت کیا ہوتی ہے موجزہ کیا ہوتا ہے اللہ کیا کیا کر سکتا ہے یہ سائنس کا شعبہ تھوڑی ہے سائنس تو یہ کہتی ہے کہ اسباب کو اسباب سے ملا کہ اگر کوئی ریزلٹ نکلے گا تو ہم اس پر یقین کریں گے نہیں نکلے گا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے یہ سائنس کا ٹوپک ہے اور وہ بزاتے خود ٹھیک ہے یہ سائنس کی ہتر ٹھیک ہے لیکن کچھ باتیں سائنس سے ہٹ کر بھی بولتے کیوں نہیں بھائی جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملادہ فرمائی تو ماشاءاللہ مفتی طرق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال کی گفتگو کی ہے تو ناظرین اگر دیکھا جائے کہ اللہ رب العالمین نے بار بار اپنے قرآن پاک کے اندر اس انسان کو ڈرائیا ناظرین جب یہاں پہ ایک جملہ کہہ دوں جیسے ایک مرد جو ہے نا ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے مرد کو برداشت نہیں کرتا یعنی دوسرا جو شریک ہے وہ برداشت نہیں کرتا ایسے ہی اللہ رب العالمین بھی اپنے ساتھ کسی کو شریک اللہ بھی برداشت نہیں کرتا اب صورت اخلاص کا مطالعہ کریں اس کے اندر اللہ پاک نے یہی بات سمجھائی ہے قلہو اللہو احد کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ غصمد اللہ بے نیاز ہے نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ کسی جنا گیا اس کا کوئی شریک نہیں وہ اکیل ہے اس کا کوئی حمزر نہیں تو خیر ناظرین اللہ بھی یہ چیز برداشت نہیں کرتا تو ناظرین جب ایسے کام ہوگئے جیسے انسان کو انسان سے دوسرا اپنی بیوی کے پر مرد برداشت نہیں ہوتا تو غصہ آتا ہے تو اللہ رب العالمین کو بھی اس چیز پر غصہ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر پھر غیر اللہ کی پوجہ کی جائے اور غیر اللہ کو وہ بت بنائے جائیں پھر حیران کی والی بات ہے خود ہی بنا کے خود ہی پوجھنا تو ناظرین پھر ایسے عذاب تو آتے ہیں پھر ایسے زلزلے تو آتے ہیں یہاں پہ ایک اور آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھتا جانوں چلے سورہ حاج کی ہم آیت پڑھتے ہیں اللہ پاک اس آیت کے اندر یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ لوگو ڈر جاؤ اس لوگ یا ایو الناس کے اندر ہر انسان داخل ہے چاہے کوئی نبی ہے چاہے کوئی ولی ہے چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے چاہے کوئی امیر ہے الناس کا لفظ بولا گیا تو فرمایا در جاؤ قیامت کا زلزلہ بہت بڑا زلزل ہے تو حالات کیسے ہوں گے یوم ترونہ تظہل کل مرزعت اما ارزت و تازہو کل ذاتی حمل حملہ و تر الناس سکارا وما ہم بھی سکارا ولیکن عذاب اللہ ہی شدید یعنی اس دن ایسے حالات ہوں گے کہ حاملی آفتہ جو عورتیں ہیں وہ بھی اپنی حمل گرا دیں گے اپنے بچے گرا دیں گے حتیٰ یہاں تک لوگ ایسے لگیں گے جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ سوال پوچھا کہ اللہ کے نبی جی آپ کہتے ہیں کہ مدان محشر کے اندر سارے برہنہ ہوں گے یعنی ننگے ہوں گے مرد بھی اور عورتیں بھی کہ ہم مرد عورتوں کی طرف عورتیں مرد کی طرف دیکھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن نبی پاک فرما لگے میری پیاری عائش اس دن اللہ کی سکتی اور اللہ کی دہشت اتنی ہوگی تو ناظرین حالات کیا ہوں گے فرمایا لوگ ایسے لگے گے جیسے انہوں نے نشا کیا لیکن نشا کیا نہیں ہوگا لیکن اللہ کی یعنی اللہ کی دہشت اتنی سکت ہوگی کہ ایسے لگیں گے جیسے انہوں نے نشا کیا تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں جتنے بھی دنیا کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجہ کرتے ہیں تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرما دے اور ہم اپنے بھی لئے بھی یہ دعا کریں اللہ پاک ہمیں توحید کے رستے پہ چلا کے رکھے اور ہمارا جو خاتم ہے وہ ایمان پہ فرمائے تو ناظرین یہاں پہ دعا کرتے چلے کہ اللہ پاک ہمیں پانچ وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے اور اللہ پاک تسرک کے ساتھ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے تفیق دے اور قرآن پاک کو تجمہ کے ساتھ پڑھنے کے تفیق دے کیونکہ جس بندے نے قرآن تجمہ سے پڑھ لیا تو زہر بعد اس کو ہر چیز کا علم ہو گیا تو یہ بھی دعا کرتا جائے جتنے بھی اس دنیا کے اندر بھی اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نرینہ سید تندرستی والی لمبی زندگی والی اولاد بھی عطا فرما دے جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ کی ببرکاتہ